ایک آخری بسنہ صاحب ہے تاہیر پاہ لیر بانی ہوگی یہ یدید کے بارے میں حضرت صاحب صحب آتے ہیں یتین یدید لائین ہے لائین ہے پلید ہے بلکل وہ خاسق ہے اس کو کوئی حق نہیں تھا کہ امت کا سربراہ بنے یہ نہیں بات کرتے نا آپ سوال سنیں آپ جواب نہ دیں کسی کا آپ بیس نہ کریں نا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں باقی جیسے تاہیر صاحب نے کہا جینا اگر زیادہ بات کرنی ہے وہ تو پھر ملاقات پہ ہوگی نا آپ کچھ اور پوچھیں بتائیں گے لیکن کسی کا نہ بتائیں جو ظالم کرتے ہیں نا وقارت یدید کی اور اس کی سوائی پیش کرتے ہیں بلکل جھوٹے ہیں سارے اہل حدیث سارے مطفقہ کے ظالم تھا جو کچھ اس کے دور میں ہوا ظلم عظیم ہوا ہے نے بیت کو قتل کیا گیا مدینہ رسول کی بحرمتی کعوے پر چرائی کی بچہ ظالم بلکل ظالم ہے کوئی نیک نہیں ہے جزاکم اللہ خیر ہے مولانا آپ نے اس کا بہت خوبصورت جواب دی مولانا شہادت حسین کے حوالے سے ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شہادت حسین ایک بہت بڑا کرتار ہے اس اسلامی تاریخ کے اندر تو کہتے ہیں کہ اندر ہی رہ گیا ہے باقی اگر اسے قوم بطور عصوہ اپناتی تو کیا دنیا میں پائی جانے والی ناانصافی اور منمانی ختم نہ ہو جاتی پہلی غرطی تو جو ہمارے اصلاف سے ہوئی غرطی کہنا تھی اللہ انہیں معاف کرے نیت ان کی نیک تھی کہ ہنگامہ زیادہ ہوگا فدنہ خاموش ہوگا نظریہ ضرورت پر عمل کر لیا کہ ظالم کے مقابلے میں کیا بنے گا گھروں میں بیٹھ گئے حضرت امام حسین کو بھی روک سے رہے یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے ان کی بات نہ مانی ورنہ مور لگ جاتی کہ جو کچھ ہوتا جا رہا یہ سب ٹھیک ہے نا کرنے سے یہ تو ہوا کہ چلو ظالم جد جو ہیں وہ بیٹھے رہے مگر نا نے یہ دنیا کو بتا دیا کہ یہ سب کچھ غیر آئی گی امام حسین کی شخصیت یہ تو نہیں تھی کہ وہ میری طرح کوئی معمولی آدمی تھے نوازہ رسول تھے لوگ ان کی شخصیت جانتے تھے جنت کے اجوانوں کے سر رات جب انہوں نے نا کی کہ یہ سب غلط ہو رہا دین کے خلاف ہوتا رہا حکومت کو کیا وہ بدل سکتے تھے بہتر آدمی مگر اپنی نا سے دنیا کے سامنے اعلان کر گیا اور یہ لکھا گیا اور اسی پر بعد میں ساری امت آگی کی واقعی غلط تھا تو اگر شروع میں سارے اٹھ کھڑے ہوتے تو اسی وقت یہ فتنہ ختم ہو جا مگر لوگوں نے سمجھا نہیں یہ لڑائیاں ہوتی ہیں جگڑے ہوتے ہیں تو بہت اچھا لکھا اللہمہ رشید اللہ علیہ وسلم نے کہ جس چیز سے ڈرے تھے وہ بعد میں زیادہ نہیں ہوئی کہ ظالم حاکم بیٹھ کا ہے میدان جنگ میں مرتے تھے شاید تھوڑے مرتے کام رکھ جاتا بعد میں لوگوں کی عزتیں لوٹیں مال لوٹیں خلقِ خدا کو جیلوں میں بن گئے اتنے لوگوں کے ظالم بادسانوں کے ہاتھوں جس کا اندازہ نہیں آج تک مار رہے ہیں وہ ظالم تو شروع میں روک جاتے کھڑے ہو کر تو تھوڑے بات مر بھی جاتے تو فتنہ روک جاتا مگر اس وقت لوگ اندر گز کر اب بھی کہ جو بیٹھ جائے نا تخت پر قبضہ کر لے متسلط اور جو شخص متغلط ہے دبر تصدیق قبضہ اس کے بارے میں کتابیں بار دیئے ہیں انہوں نے کہ اس کی حکومت بار چھیک ہے وہ بن گیا اب جہد خلیفہ ہے اس کے خلاف کوئی نہ اٹھے جو اٹھے گا وہ مجرم اٹھتا اٹھنے والے مجرم ہوگے ولی وہ خلیفہ تو اس ظالم مانا مسئلے نے دین کی جنہی کار تو شکر ہے حضرت حسین رضی نے یہ سواد دیا کہ دین کوئی نہیں بتاتا کہ کرمہ کو ظالم بیٹھ جائے تو اس کو خلیفہ مانو بلکہ انہوں نے ثابت کیا جیسا کہ بعد میں ماں ابو منیفہ رمطلالہ نے مکیا کہ ظالم مسلمان خلیفے کے خلاف جانگل لڑنا کافروں کے ساتھ جانگل لڑنے سے بھی زیادہ افضل ہیں کافر جانگل پہلے بھی دین کے دشون ہیں یہ اسلامی حکومت میں جیسے مسجد میں کوئی جناہ کرتا پاک زمین میں بدماشی شروع کرتی مسلمانوں کے من اسی لئے انہوں نے یہ کہا ایک شخص نے پوچھا کہ میں حج کرنا تردار انہوں نے کہا پچاس لفلی حج سے بہتر ہے کہ زید بن علی کا ساتھ دو وہ بھی امام حسین کے پوچھتے اس حشام دال ان کے خلاف ساتھ دون کا انہوں کا تختہ اٹھو تو مسئلہ تو صحیح یہی ہے جو میرانیاں کہتا ہوں کہ اگر امت اس پر آجائے کہ جو بیٹھ جائے اس کو سلام نہ کیا کریں کرتے سورج کو اٹھ کریں ہوا کریں بھرے باپ کی ہے یہ جہدہ قبضہ کر رہی ہے جب امت نہیں تصند کرتی کیوں خلیفہ بنے ہو یہ دین کا مسئلہ واقعی حضرت امام حسین رجی کی سنت دین کو بچھا گئی مولانا آپ کی بات سے آپ کریں میں بعد میں ایک واقعہ بیان کروں گا اس کے بغیر اسلام کے پر لے کچھ بھی دیں آپ کی بات سے ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس دور کے اندر یہ آئیمہ اکرام امام ابو حنیفہ امام مالک شافی اور امام محمد یہی اس دور کے بڑے بڑے جہیت علماء اکرام تھے ان کا اس جہاد کے حوالے سے کیا کردار ہے یہ آئیمہ جو ہے نا ان کے دور میں جہاد کیا ہے وہ حضرت زہد بن عبیر جن کا میں نے ابھی ذکر کیا امام ابو حنیفہ نے کہا ان کا سات دو پچاس نفذیہ وہ امام حسین رجی کے پوتے وہ پچاس سات سال بعد اٹھے ہیں شام بن عبد الملک کے مقابلہ یا اس کے بعد منصور کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن حسن کے بیٹے محمد نفس کی اور ابراہیم نفس رجیہ اٹھے ہیں یہ مالک ربو نیفہ ان کے زمانے میں ان دونوں بڑے اماموں نے فتحے دیئے کہ ارکا ساتھ دو ان ظالموں کے خلاف جہاد کرو اس کے سلام سے نہیں مارا گیا مگر دوسرے امام جو ہے نا وہ طاہر صاحب بعد میں ڈڑ گئے بہت حدیثیں بن گئیں کہ خلیفہ کے خلاف نہ کرو بعد میں لوگ سہم گئے حدیثیں بھی بن گئیں مسئلہ بن گئے یہ دونوں جائیں انہوں نہیں اس وقت کوئی مضاہن کی نہ ڈھیل کی علانیہ کا پیسے بھی بھیجے ساتھ بھی دیا فتوے بھی دیئے اس کے بارے میں بچاروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گی انہوں نے مالک کو کوڑے لگے بازوں توڑ دیئے گا امام بہنیفہ دیل میں مار دیئے گا یعنی عملن بھی انہوں نہیں انہوں نے ساتھ دیا اسی کو سید رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار باق کے اماموں کے حوالے دیتے ہو کہ وہ کہتے ہیں ظالم بادشاہ کے بارے میں جو پہلے یارے سنت کے دو امام شروع میں صاحب باق کے ساتھ ان کا فتوہ کیا ابو حنیفہ اور مارک سے زیادہ دین جام چلتوں کہ انہوں نے ساتھ دیا تھا کہ تختہ اٹھ اور یہاں ہی سید رب اللہ صلی اللہ علیہ نے بڑی کیاری بات کی یہ کہ جب مسلمان موڑ مر رہے تھی خلافت کی براہی بچا لیا فتوہ بچا لیا حضرت حسین نے سر دے لیا بعد میں زیند بن علی نے لیا اور نفس کیا دو سو سال سے ابھی میں نے ایک مجلس میں بتایا اور وہ کہتا میں ڈنڈوں گا میں نے کہا آپ جانتے ہوں گے یہ عمین صاحب ہیں وہ ان کے حساب کتاب کے ساتھ سارا والوں کے تو جب تقی عثمانی وغیرہ آتے تھے نا غیر سعودی میں بڑا پڑا لکھا آدمی سعودیہ حضرت فاطمہ کی اولاد جنگیں لڑتی رہی ایسی مسئلہ کے لیے مقاتل اتطالبی ہیل ابو طالب کی اولاد نے جندہ اٹھایا رکھا کہ کیوں سالموں کو مانتے مگر جو ہم میں نے اہل سنت ہمارے بعد بلکل نیچے بیٹھے لیٹھے بعد میں مسئلہ کر لیا کہ جو بیٹھ جائے وہ شرابی ہو زانی ہو جب تک وہ یہ اعلان نہ نہ کرے کہ میں نے کلمہ کو چھوڑ دیا اس وقت تم کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگوں کی عزتیں لوٹے بیٹیاں اٹھا لے بال لوٹ لے کلمہ نہ چھوڑے تم کچھ نہیں کر سکتے یہ ہمارے دفتر بھر یہ انہوں نے جس سے امت سمجھیں بلکل بیباس ہو گئی خصی ہو گئی کوئی جرس نہیں اور اس کا نقصان یہ واچھلو یہ بات سننے کی ہے کہ جنرللہ یوب نے اپنے زمانے میں کلوکیم کھرایا مذاکرہ ایک سو چھبیس کالا رائے پوری دنیا کے مسلم غیر مسلم سعودیہ شام مصر مورانا موزودی اور بڑے بڑے غیر مسلم بھی اب ایک مستشرکہ تھی فاضلہ عورت غیر مسلم اس نے اسلامی نظام حکومت پر مقالعہ پڑا اس سے اندازہ کریں حضرت حسین بچا گیا اسلام کو یہ تو سمجھیں گھر بیٹھے مسئلہ نہیں دین کی عزت کا معاملہ اس نے اسلام پر پڑا مقالعہ بہت پڑی لکھی تھی کہ اسلامی نظام حکومت سے بہتر نظام حکومت کوئی عدل انصاف خلق خدا مگر اس میں ایک خامی رہ گی سب حیران ہو اس نے کہا خامی یہ رہ گی کہ اگر حکمران صحیح چلتا رہے یہ اس کی میربانی ہے پھر بہت عاملہ اگر وہ بدل جائے غرب اسلام روک نہیں سکتا حدیثیں پھری کہ ظالم خلیفہ بے شک تمہاری کمر پر کوڑے مارے تمہارا پڑی حسن بہت پڑی حدیثوں کے رہزازی اماموں کے فتوے پھر لے کچھ نہیں جا صاحب علماء کے سر جگت جواب ہی نہ آیا کوئی موزوزی صاحب کی باری جائیت انہوں نے کہا میری فاضلہ بہن نے جو کچھ کہا اب یہی کتابوں میں لکھا جاتا مگر یہ اسلام کا مسئلہ نہیں اسلام کا مسئلہ ہوتا تو حسین رسول اللہ کی گود میں کھیلا تھا وہ کے میدان میں آگیا اس کو نہیں پتا تھا کہ ظالم خلیفہ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے بغافت نہیں چاہیے اور امام ابو نیفہ تو اتنی امت کے بڑے امام انہوں نے کر ساتھ دیا جب موران نے یہ چیزیں بیان کی تو سر بلند ہو بیلکور سار عزت سے اوپر ہوگا کتھیت ہے وہ بھی چپ ہوگی مگر یہ بعد میں مولانی بات آئے وہ تفعیمات کی ایک دل میں ساری بیعث آپ پڑھیں خات لکھنے شروع کر دی کہ آپ نے یہ غلط جواب دیا حضرت حسین روٹے تھے جو صحابہ چپ رہے ہیں وہ سچے تھے ابو نیفہ پہلی عمر میں ایسی باتیں کرتے تھے جب وہ بھالک ہوئے زیادہ علم آیا وہ بھی توبہ کر گئے اور مولانی نے ساری باتوں کا جواب لشنے کے بعد کہا کہ آپ کو پتا یہ بیعث کہاں سے شروع ہوئی میں نے شروع کی اس عیسائی عورت نے شروع کی اور اسلام پر یہ اطلاعات کیا کہ اگر خلیفہ بگڑ جائے تو امت کے پاس اس کو روکنے کا کوئی حق نہیں جب تک وہ کافر ہونے کا اعلان نہ کر تو اس کی بات کا جواب دوں اگر میرا جواب دوں یہ بھی غلط نکلا بڑی مشکل سے میں نے نکالا تھا کہ حسین عربو نیفہ نے بتا لیا اس الزام سے مگر تم نے اس کو بھی رب کر لیا تو اب جواب دوں اس کا پھر میرا غلط کرنے سے کام نہیں کوئی جواب بھی ہے پھلے جواب بھی کوئی اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضرت حسین رضی کا امت پر احسان ہے کہ شریعت پر لبانی لگا قانون بچ گیا کہ ظالم حاکم جو اس کی حکومت کا کوئی جواب ایک دن کے دیو جاید خلیفہ نے جب چائے کو اس کو اوپر سے اتار دے کوئی حقی غیرہ ہی نہیں ہے حکومت اس جی جزاکم اللہ خیلی